حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو دعا کی قبولیت ہے اس کی تین صورتیں سب سے ادنا صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے نے جو مانگا اللہ نے عطا کر دی کوئی بیٹا مانگا یا کاروبار مانگا یا جو چیز طلب کی اللہ نے دے دی یہ سب سے ادنا درجہ ہے دعا کی قبولیت دوسری صورت یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا اللہ نے وہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ بندے کے مستقبل کو جانتا ہے چنانچہ مستقبل میں بہت سے حوادث کا اور مشاکل کا سامنا بندے کو تھا اللہ آج کی دعا کی بھرکت سے ان آگے کی مسئیبتوں کو دور کر دی یہ تاثیر اس سے زیادہ قوی ہے اور تیسری صورت جو دعا کی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے مگر سنبھال لے اور وہ دعا قیامت کے دن بندے کے کام آئے اخروی مغفرت کے لیے بخشش کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے اور یہ سب سے عظیم صورت ہے اس لئے کوئی انسان اگر دعا کرتا ہے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کی قبول کرنے کی یہ اسالیب یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ